تنہائی کے لمحات تنہائی اپنے آپ سے ملاقات کو کہتے ہیں تنہائی کبھی نعمت ہے تو کبھی مصیبت تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ روداز سنے سوائے تنہائی کے جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں انہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا تنہائی کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اس میں ڈر نہیں ہوتا کسی کی چھوٹ جانے کا وہی ڈرتے ہیں تنہائی ہونے سے اکثر جن کو خود کلامی کی ریاضت نہیں ہوتی اپنی تنہائی میں تنہائی میں تنہائی رہنا دو پل کے سہاروں سے بہتر ہے تنہائی رہ لیں مگر اپنا میار نہ گرائیں تنہائی وہ شئے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا تنہائی اتنی بھی بری عادت نہیں ہم اکثر نکل جاتے ہیں بے عابانوں میں سنا ہے وفا والے تنہائی میں رہتے ہیں جب بھی تنہائی کا احساس ہو انسان کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنی تنہائی دور کر سکتا ہے کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا بے شک تم تنہائی میں برائی کرو پھر بیچار گواہ بلکل تیار ہیں آنکھیں دل کان ہاتھ تنہائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان دنیا میں تنہا آتا ہے اور تنہا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ شخص لوگوں سے ملدول چھوڑ دیتا ہے تنہائی کو کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے اگر پتہ لگ جائے کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے تو لوگ اسے بھیک میں مانگا کریں بعض لوگ تنہائی کے لمحات دونے میں ساری زندگی صرف کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنہائی کی ناغن کے ساتھ لڑتے لڑتے زندگی بناتے ہیں